الحمدللہ وکفہ و سلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد برادرین اسلام آج میں اس نشست کا انعقاد کر رہا ہوں اور عالم اسلام کے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں پہلے میں ایک مختصر سی تمہید میں یہ بات اپنے ساتھیوں کو دوستوں کو حباب کو شاگردوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ انیس سو چہتر میں جب میں نے دار العلوم ندوت العلماء میں عالمیت کا آخری سال مکمل کیا تو اپنے درجے کے طالب علموں کو لے کر ایک انجمن قائم کی انجمن شباب اسلام آگے اس کو جمعیت شباب اسلام کے نام سے موصوم کیا گیا اس تنظیم کا قیام در حقیقت اس مقصد کی خاطر تھا کہ پورے برنسغیر میں کوئی تنظیم بھی نوجوانوں کی موجود نہیں تھی اور جو ملک کی بڑی تنظیمیں تھی ماضی میں تھی یا اس وقت موجود تھی ان تنظیموں کے ذمہ دار ہمارے بڑے تھے اور بزرگ تھے اور بعض وہ تنظیمیں تھیں جن کے بزرگ اٹھ چکے تھے جس وقت میں نے یہ چاہا کہ انجمن شباب اسلام کا قیام ہو یعنی مسلم نوجوانوں کو پورے ملک سے مسلم نوجوانوں کو اکھٹا کیا جائے اور وہ مسلم نوجوان جو مدارس سے دینی جماعتوں سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ مسلم نوجوان جو اسکولوں سے اور کالیجوں سے جڑے ہوئے ہیں اور عام تحریکات سے جڑے ہوئے ہیں مدارس کے طلبہ اور اسکولو کالیج کے طلبہ ان کے درمیان بھی اتفاق کی ایک شکل پیدا ہو ان کا بھی ایک مشترک پلیٹ فارم ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ عام مسلم نوجوان جن کو کوئی بھی مخاطب کرنے والا نہیں ہے صرف تبلیغی جماعت کام کرتی ہو ظاہر ہے کہ تبلیغی جماعت میں قدائی درجات کے طلبات وہ نہیں جاتے ہیں عام طور پر بڑے یا متوسط عمر کے لوگ شریک ہوتے ہیں اور اس کا ایک دائرے کار ہے محدود دائرے کار ہے اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ لگے ہوئے ہیں لیکن اس کا جو فکری دائرے کار ہے نظریاتی دائرے کار ہے وہ بہت مختصر ہے اور چھے نمبر اس کی نمائندگی کرتے ہیں تو میرے ذہن میں یہ بات تھی جو کچھ بھی میں نے دارالعلوم ندت العلماء میں پڑھا جو کچھ بھی حضرت مولانا سید ابو الحسن علیہ حسن اندویر رحمت اللہ علیہ سے سنا ان کی مجلسوں میں سنا ان کی تقریروں میں سنا اور ان کے ساتھ رہتے ہوئے سنا اس سے جو ذہن تشکیل پایا تھا وہ ذہن یہ تھا کہ ہندوستان کی سرزمین پر جو بھی تحریکی کوششیں ہوئی ہیں ان میں سر فہرس تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت شاہ ولیاللہ دیلی رحمت اللہ علیہ نے جس عظیم الشان تحریک اور انقلاب کی فکری بنیاد رکھی اور جس کو پھر شاہ عبدالعز صاحب نے متحرک فرمایا اور اس کو عملی شکل دینے کی کوشش کی اور جس کے لیے انہوں نے حضرت سید عمی الشہید رحمت اللہ کا انتخاب کیا تو نتیجتا فکر ولیاللہ کی جو سب سے پہلی عظیم شان تحریک تھی وہ حضرت سید عمی شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریک تھی اور یہ بات مجھے تاریخ اعتبار سے علم اعتبار سے معلوم تھی کہ ہندوستان میں جتنی بھی صحیح تحریک ہیں وہ سب حضرت سید عمی شہید رحمت اللہ علیہ سے تعلق رکھتی ہیں ان سے انتصاب رکھتی ہیں ان سے چند واسطوں سے جڑتی ہیں تو وہ تیوبند کی تحریک ہو یا ندوے کی تحریک ہو یا علی گرد کی تحریک ہو اور اس کے علاوہ جو متعدد تحریک ہیں جن میں خاص طور پر سب سے بڑی دعوتی تحریک تبلیہ جماعت کی تحریک ہے یہ سب کی سب جو ہیں حضرت سید عمی شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریک سے وجود میں آئی ہیں اور پھر اس کے بعد مستان کے سرزمین پر جو تحریک ات وجود میں آتی رہی خلافت کی تحریک ہو اور امارت شریعہ کی تحریک ہو پھر آگے چل کر مسلم مجلس مشاورت کی تحریک ہو اور مسلم پرسل لبور کی تحریک ہو دینی تعلیم کونسل کی تحریک ہو یہ جتنی بھی تحریک ات ہیں اور بہت آگے چل کر پیام انسانیت کی تحریک جو حضرت محمد علی محضرت علی نے تمام تحریک ات کا تعلق بہرحال حضرت سیدہ مشہید رحمت اللہ علی کی تحریک سے تو ایک بات تو یہ تھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو تحریک شہیدین سے متعارف کرائیں اور فکر ولی اللہ سے بھی متعارف کرائیں اور ساتھ ہندوستان میں جو عظیم شان انقلاب تحریک قائم کی گئی جو پور ہندوستان کے پیمانے پر قائم کی جا رہی تھی اور مولانا ابو کلام کو امیر الہند کی حیثیت سے قبول کیا جانا تھا لیکن یہ اس امت کی برسغیر کی مسلمانوں کی بدقسمتی رہی کہ انہوں نے ان کے بڑوں نے اس پر اتفاق نہیں کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحیح معنی میں امارت شریعہ کا جو وجود ہونے والا تھا انیس سو انیس میں انیس سو بیس میں وہ نہیں ہو پایا اور اس کے بعد پھر جو شکل مسلم پر سلال بورٹ کی انیس سو بہتر میں سامنے آئی بہرحال اس نے اس خلاق کو پر کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بات جو امارت شریعہ کی ہو سکتی تھی وہ نہیں ہو خیر حضرت مہنی اب المحاسن سج صاحب رحمت اللہ علی جو جمعیت علماء کے بھی بانیوں میں ہے اور امارت شریعہ کا واضح تصور انہوں نے دیا اور اس کے لئے سب سے زیادہ جد جہد کی ملکی ستے پر ان کو کامیابی نہیں ملی تو انہوں نے بہرحال یہ تیہ کر لیا کہ یہاں یہ کام کرنا ہے اور امارت شریعہ کا قیام تو اب میری جو معلومات تھی جو میرا متعلہ تھا اس کے بنیاد پر میں جانتا تھا کہ امارت شریعہ قائم کی گئی تو اس میں پہلا فیصلہ یہ تھا کہ فرقواریت کا کوئی گزر نہیں تمام مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے کلمے کی بنیاد پر اتفاق کو طے کرنا ہے جو بھی لا الہ اللہ کا قائل ہے محمد الرسول اللہ کا قائل ہے وہ مسلمان ہے اور تمام مسلمانوں کو اتفاق کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرور تھے چونکہ اگر وہ فرقو میں بڑھتے ہیں ٹوٹتے ہیں تو پھر ان میں کوئی طاقت نہیں رہ جائے گی وہ کوئی بھی اثر قائم نہیں کر سکیں گے یہ ایک ایسی بات ہے جس کو ہر سمجھدار سمجھتا ہے اتحاد میں جو طاقت ہے وہ افتراق میں نہیں ہے اور قرآن پاک میں تو بسراہت یہ کہہ دیا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذَّبَرِحُكُمْ آپ اس میں مت جھگڑو ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اخر جائے گی اور بڑی شدت کے ساتھ اس سے منع کیا گیا کہ تفرقہ اختیار بد کرو فرقوں میں مت بٹو تو امارت شریعہ کا جو قیام ہوا اس ملک میں وہ اسی اسی بنیاد پر ہوا کہ کلمہ کی بنیاد پر تمام لوگوں کو مسلمان مانتے ہوئے ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹا کرنا ہے اور امارت تمام مسلمانوں کو لے کر چلے گی اس لیے وہاں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ یہ دیوبندی ہے اور یہ بریلوی ہے اور یہ شیعہ ہے اور یہ سنی ہے اور یہ مقلد ہے اور یہ غیر مقلد ہے یہ موضوع وہاں نہیں چھڑا جائے گا بہرحال بیہار میں امارت شریعہ کو اسی بنیاد پر کامیابی حاصل ہوئی اور آپس کے تفرقوں کو روک دیا گیا جب تک امارت مضبوطی کے ساتھ اپنا کام کرتی رہی تو واقعہ یہ ہے کہ اس طرح کی فرق واریت وہاں سر اٹھا نہیں سکی اور آج بھی بڑی حد تک بیہار اس طرح کی فرق واریت سے محفوظ ہے اور صوبوں کے مقابلے میں امارت شریعہ بہرحال ہندوستان کے دیگر صوبوں میں نہیں قائم ہو سکی لیکن پھر 1972 میں جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر ہم کو اپنے پر صلی اللہ کا تحفظ کرنا ہے تو اس کے علاوہ کوئی چارہکار نہیں ہے کہ ہم تمام مسلمانوں تمام فرقوں کو جو فرقوں کی شکل میں بنا دیے گئے ہیں لیکن سب کا اسلام سے تعلق ہے ان سب کو ایک پرٹ فارم پر اکھٹا کر کے ہی ہم حکومت سے مقابلہ کر سکتے ہیں تو ایک ملک کی حکومت وہ حکومت جس کا ورڈ بینک مسلمان کانگریسی حکومت کی مداخلتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں نے بمبئی میں ان کے سبہتر میں جو اجلاس مناقض کیا اس اجلاس میں یہی تیہ ہوا کہ سنی اور شیعہ اور مریلوی اور دیوبندی اور مقلد اور مہدوی اور بوہرے یعنی جن کے بارے میں جب مفتی لکھنے بیٹھتا ہے تو وہ ان کو کافر قرار دیے بغیر نہیں رہتا ہے اس کے نزدیک وہ اتنے خطرناک عقائد رکھتے ہیں کہ وہ ان کی تکفیر پر مجبور ہوتا ہے اور وہ دلائل ان کی تکفیر کے جمع کر دیتا ہے لیکن ملک کے جو نامی گرہمی بڑے علماء تھے جن میں سر فریس حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ تھے اور ان کی صدارت ہی میں مسلم پرسل اللہ بورٹ کا قافلہ وجود میں آیا اور اس نے آگے بڑھنا شروع کیا تو انہوں نے اور جتنے بھی علماء تھے اللہ کے قائل ہیں محمد الرسول اللہ کے قائل ہیں آگے کی تفصیلات میں آپ فتوے کی زبان میں انہیں کافر کہتے ہیں بدتی کہتے ہیں گمرا کہتے ہیں یہ اپنی کتاب الفتاوہ میں رکھئے لیکن جہاں تک تعلق ہے ملت کے پلیٹ فارم کا تو وہاں ان سب کو ساتھ لے کر آگے اس حکومت کی مداخلتوں کے مقابلے کے لیے یہ تیہ پایا کہ تمام فرقوں کو تحلیل کر دیا جائے ایک امت میں اور امت مسلمہ کا پلیٹ فارم ہو مسلم پسلنا بورڈ کے نام سے وہ پلیٹ فارم قائم کیا گیا تو یہ جو کام ہوتے رہے اور پھر آگے چل کر مسلم مجلس مشاورت کا قیام ہوا جس میں تمام فرقوں کی نمائندگی ہوئی اور یہ تیہ ہوا کہ مسلمانوں کو اور مسائل جو پرسنل ناص سے الگ ہیں سیاسی مسائل ہیں اور ملی مسائل ہیں ان کو بھی حل کرنے کے لیے ایک متفقہ پلیٹ فارم کی ضرورت ہے تو مجلس مشاورت کا قیام ہوا اور اس میں بہرحال کچھ حد بندیاں تھی کہ جب ان کے اندر سے مسلم مجلس پیدا ہوئی ایک سیاسی پیٹ فارم وجود میں آیا ڈاکٹر عبدالدلیل فریدی رحمت اللہ علیہ نے مسلم مجلس کے قیام کیا اور حضرت سید ابو الحسن علی حسنی نبی رحمت اللہ علی نے اپنا پورا وزن ان کے پلے میں ڈال دیا اور ان کی زبردست تائید کی اور مولانا بھی مسلم مجلس کے سرفرس بن گئے اور سیاسی پیٹ فارم سے اپنی بات کہنے کا عمل شروع کیا گیا اور اس وقت اندر گاندی کی جو ظالمان حکومت تھی اس کے مقابلے کے لیے مسلم مجلس کا سیاسی پیٹ فارم قائم کیا گیا یہ سارے جو بھی عمل ہوتے رہے ہم لوگ انیس سو چوہتر میں جب جمعیہ شباب الاسلام قائم کی تو ہمارے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو تحریک شہیدین کے مقاصد تھے عمارت شریعہ کے قیام کے پیچھے جو ارادے تھے جو نظام تھا اور مسلم مجلس مشاورت جن مقاصد کے لئے قائم کی گئی اور مسلم پسلنا بورج جن اہداف کے لئے وجود میں لائے گیا اور دینی تعلیمی کونسل کا قیام کیا گیا اور پیام انسانیت کے لئے مولانا کی پہلے تو انیس سو تیر پنچ چوون میں تقریریں ہوئیں پھر انیس سو چوہتر میں جو سن ہماری تنجیم کے وجود کا ہے مولانا نے پہلے انسانیت کو تحریک کی شکل دی تو مقصد یہ تھا کہ ان تحریکات کے پیچھے علماء ہیں بڑے بزرگ ہیں بڑی شخصیات ہیں مفتی کفائط اللہ کا نام لیجے مہنہ ابو کلام کا نام لیجے مہنہ ایسی طرح بہت سی شخصیات ہیں ڈاکٹر سید بحمود صاحب کا نام لیجے ڈاکٹر دلیل فریدی کا نام لیجے اور قاضی عدیل عباسی کا نام لیجے تحریک میں بڑی شخصیات ہیں نوجوان کہیں نہیں نوجوان نہ پس اللہ بوٹ کے پریٹ فارم پہ نہ امارت شریع کے پریٹ فارم پہ نہ مجلس مشاورت کے پریٹ فارم پہ نہ مجلس کے پریٹ فارم پہ پر موجود ہے تو اگر نوجوان کو جو اصل طاقت ہے اور جن سے کسی بھی تحریک کو طاقت ملتی ہے اور کسی بھی تحریک کے پروان چڑھنے کو موقع ہوتا ہے اس کو اروج حاصل ہوتا ہے وہ نوجوان ہے اور نوجوانی سیکنڈ لائن ہے ان کو اگر تیار نہیں کیا جائے گا تو پھر ایک عرصے کے بعد قیادت کا خلا پیدا ہو جائے گا اور کام کرنے والے نہیں ملیں گے کارکن نہیں ملیں اس لیے ضرورت ہے کہ ان مقاصد کے لیے جو مقاصد ان تنظیموں کے بانیوں کے ذہن میں تھے اور انہوں نے جو بھی کوششیں کی ہیں جو بھی ان کے نتائج نکلے کوئی تنظیم باقی رہی کوئی نہیں باقی رہی لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام کاموں کے لیے نوجوان کے ٹیم میں تیار کریں اور اس کے لیے پھر وہی اصول سامنے رہا کہ کلمے کی بنیاد پر ہمیں سب کو جمع کرنا ہے سر فہرس ندوے کو دیوبند کو علی گڑھ کو اور پھر اور آگے بڑھ کر ملیہ کو اور ہمدرد کو اور سلفیہ کو اور اشرفیہ کو جو بھی بڑے مدارس ہیں دیوبندی فکر کے ہوں ندوی فکر کے ہوں جماعت اسلامی کی فکر کے ہوں اور وہ برحلوی فکر کے ہوں مبارک پور میں ہوں مراد آباد میں ہوں کہیں بھی ہوں ہم لوگوں نے یہ طے کیا ظاہر ہے کہ وہ فکر میرا تھا جو میں نے اپنے ساتھیوں کے سامنے رکھا پھر ہم سب نے اتفاق کیا کہ ہمیں ملت کے تمام نمائندوں کے پاس پہنچنا ہے تمام مدارس اور کالیجوں میں جانا ہے اور وہاں کے نوجوانوں کو اکھٹا کرنا یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون بریلوی ہے کون دیوبندی یہ نہیں دیکھنا ہے کون سنی اور کون شیعہ یہ نہیں دیکھنا ہے ہمیں تو امت کے نوجوانوں کو پکارنا ہے اور ان کو اکٹا کرنا ہے یعنی وہی بات جو عمارت شریعہ کے بانیوں کے ذہن میں تھی وہی بات جو پرسل اللہ بورڈ کے بانیوں نے اپنے سامنے رکھی اور آج تک اسی پر عمل ہو رہا ہے کہ پرسل اللہ بورڈ میں سنی بھی ہیں اور شیعہ بھی ہیں اور بریلوی بھی ہیں اور دیوبندی بھی ہیں اور اہل حدیث بھی ہیں اور غیر اہل حدیث بھی ہیں اور جتنے بھی امت میں یعنی وہ طبقے بھی جن کا نام سن کر ایسا لگتا ہے کہ یہ تو سو فیصد گمرا ہوں گے یعنی بہرے اور مہدوی وہ سب پرسنلہ بورڈ میں موجود ہیں اور پرسنلہ بورڈ نے اس حد کے ساتھ اس دائرے کو لیا یعنی ایک ملک میں ایک ایسی حکومت کی مداخلت وں یہ وہ بنیادیں ہیں جن بنیادوں پر تنظیم الحمدللہ میں نے شروع کی اور اللہ کا فضل ہے ہمارے ہاتھ تو وہ سب واقعات نوٹ ہیں اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہوں گے کہ ہم نے پھر بریلوی مدارس کے دورے کیے سلفی مدارس کے دورے کیے دیوبند اور اسلامی کے جو ادارے ہیں ان میں جانا ہوا تمام مدارس میں جانا ہوا اور الحمدللہ یہ میرا تجربہ ہے کہ ہر جگہ پیزیرائی ہوئی ہر جگہ استقبال ہوا کہیں بھی کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوئی یعنی یہ جو ہم نے دیواریں بنا رکھی ہیں ہم نے خندقیں کھود رکھی ہیں یعنی ہمارے فرقہ پرست لوگوں نے وہ الحمدللہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی کہیں کوئی خندق نہیں دکھی کہیں کوئی دیوار نہیں دکھی کہیں کوئی پردہ نہیں دکھا ہر جگہ مسلمان دکھے ہر جگہ وہ دکھے جو اللہ کو مانتے رسول اللہ کو مانتے قرآن کو مانتے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے واقعہ یہ کہ سب اپنی جگہ اس کے لئے کوشہ ہیں کہ وہ حق پر قائم رہے اب الگ الگ تعویل ہے توجی ہے تفسیر ہے رائے الگ ہوتی ہیں اور ان پر بھڑکنا اور ان سے چر جانا یہ چھوٹے دماغ کی بات ہوتی ہے جن کے دل تنگ ہوتے دماغ تنگ ہوتے وہ اس طرح سوچ تو بہرحال ہمارے ہاں یہ تجربہ کیا گیا اور اس تجربے کو پھر الحمدللہ میں نے آگے بڑھایا اس ملک میں بھی اور پڑوسی ملک میں انگلہ دیش میں بھی پاکستان میں بھی تمام حلقوں کے دورے کی پڑی تفصیلات اس کی دیائری مذکرات اس میں موجود ہے تمام حلقوں سے رابطے قائم کی وہاں پر بھی کوئی تمیز اور تفریق نہیں رکھی اسی بنیاد کو جو ہمارے ہاں عمارت شریعہ کی بنیاد تھی اسی بنیاد کو جو ہمارے مسلم پس اللہ بورٹ کی بنیاد تھی اس کو آگے بڑھایا اور اس کے بعد جب اللہ تعالی نے موقع حنایت فرمایا کہ عالم عربی کے دورے ہوں اور جب دورے میرے برطانیہ کے ہوئے ترکی کے ہوئے اور افریقہ کے ممالک کے ہوئے پھر کینیڈا اور امریکہ کے ہوئے جاپان کے دورے ہوئے یعنی دنیا کے مختلف ملکوں میں جہاں بھی میں گیا تو میں نے یہی بات کہی کہ امت ایک ہے اور اس امت کو بحثیت امت کے ایک دوسرے سے رابطہ کرنا چاہیے اور یہ جو فرقیواریت کا زہر ہے اس سے توبہ کرنا چاہیے اس کا تریاق استعمال کرنا چاہیے اور ملت کی بنیاد پر امت کی بنیاد پر تمام حلقوں کو جوڑنا چاہیے سب کا احترام کرنا چاہیے سب کا اکرام کرنا چاہیے تبلیغی جماعت کا بھی یہ بڑا سنہرہ اصول ہے کہ اکرام مسلم اور اس بحث بنی پڑنا ہے کہ یہ جو مسلم ہے لا الہ اللہ کہنے والا اس کا نظریہ کیا اس کا عقیدہ کیا ہمیں ہندووں میں کام کرنا ہے جہنیوں میں کرنا ہے بودھسٹوں میں کرنا سکھوں میں کرنا ہے یہودیوں اور رسائیوں میں کرنا پوری انسانیت ہماری مخاطب ہے یہ دین اللہ کا سب کیلئے اللہ سب کیلئے نبی سب کیلئے تو ہمیں یہ بات پیش کرنا ہے اب ظاہر ہے کہ جب ہم اپنی منیادوں پر بات کریں ہمارا ذہن پھر کیسے وہ وسط پیدا کرے گا کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں تو بہرحال یہ محنت ہوتی رہی اور بڑا دلچسپ تجربہ رہا کہ برطانیہ میں بار بار گیا اور وہاں کے بعض بڑے علماء سے میں نے کہا کہ بھئی آپ عیسی منصوری صاحب بڑے علماء میں بڑے مفکر ہیں میں نے ان سے مطالبہ کیا کہ سب جگہ چلنا ہے اور اس کے بعد پھر میں ان کو لے کر ریلی مرکز میں گیا اہل حدیث کے یہاں بھی گیا پیر کرم شاہ صاحب کے خاص طور پر جانا ہوا اور جتنے بھی حلقے تھے ان سب کے مراکز میں جا کر ملاقات ہوئیں اور وہ ملاقات بڑی خوشگوار ہوئیں ہر جگہ بڑا اچھا استقبال ہوا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ تیس پہتیس سال سے ہے کبھی بھی ہم کسی دوسرے حلقے میں نہیں گئے کسی مرکز میں نہیں گئے یہ ماشاءاللہ آپ نے اسرار کیا اور آپ کے ساتھ ہمیں جانے کا موقع ملا تو الحمدللہ اس سے بہت سے راستے کھلے اور دیرے دیرے یہ بات آگے بڑھتی چلی گئی اور جو صورتحال میں نے سیریا میں دیکھی عراق میں دیکھی عراق میں تو میرا نہیں جانا ہوا لیکن عراق کے حالات سے واقفیت رہی لبنان میں جو صورتحال دیکھی اردن میں دیکھی یمن میں دیکھی اور ہر جگہ یہ دیکھا کہ اگر ہندوستان میں سب سے بڑا مسئلہ دیوبندیت اور بریلیت کا ہے کہ بڑا ٹکرا ہو رہا بڑے مناظرے رہے اور نوبت اس جہاں تک پہنچتی تھی کہ کوئی جماعت کسی مسجد میں جاتی تو بعد میں ہنگامہ ہوتا مسجد دھوئی جاتی اور فتوے کے تیر چلتے یہ ساری مسئبت برسغیر کی حد تک ہے یہ مسئلہ جو بریلیت ادھوبندیت کا ہے نہ مراکش میں نہ تیونیس میں نہ لیکن عالم اسلام کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے بے انتہا بھیانک مسئلہ ہے وہ ہے شیعت و سنیت مہا یہ اختلافات اتنے خطرناک ہیں کہ ان اختلافات نے لاکھوں انسانوں کی جان لی ہے یا تو شاید کبھی ایسا ہوا ہو کہ کسی ایک فرقے کے لوگوں نے دوسرے فرقے کے لوگوں پر ڈنڈا چلا دیا ہو یا کوئی ڈھیلے مار دیا ہو یا مسجد سے نکال دیا ہو یا سامان پھیک دیا ہو یا تو اس طرح کی نوبت آئی لیکن شاز و نادر لیکن عالم عربی میں عالم اسلامی میں جو بھیانک جنگے ہوئی ہے مسلمان مسلمان کے درمیان شیعت اور سنیت کی فرقیواریت کے نتیجے میں وہ اتنی بھیانک ہوئے ہیں کہ ملک ٹوٹ گئے آبادیاں بکھر کے رہ گئیں علاقوں کے علاقے قبرستان بنا دیئے گئے ملبوں میں بدل دیئے گئے کیونکہ وہاں ظاہر ہے کہ شیعہ ایران میں بڑی طاقت ہے اور صرف وہ ایران میں ایک طاقت نہیں ہے ان کی طاقت لبلان میں بھی ہے سیریا میں بھی ہے اور بعد کے دور میں اور یمن میں بھی ہے اور بھی دیگر ممالک میں اپنا اثر و نفوذ رکھتے ہیں اب اگر ان سے لڑائی لڑی جائے گی تو ظاہر کہ ایک طرف سنی دنیا ہے وہ بہت بڑی دنیا ہے مسلمانوں میں زیادہ بڑی تعداد سنی ہو کی ہے لیکن جب سنی اور شیعہ لڑیں گے تو پھر یہ اپنی جانیں برباد کر دیں گے اور کشتوں کے پشتے لگا دیں گے انہی کے لوگ قتل ہوں گے اور یورپ اور امریکہ اور روس اور دنیا کی کافر طاقت تماشا دیکھیں گے اور وہی چاہیں گی کہ یہ جنگ ہوتی رہے اس کا خاتمہ نہ ہو کیونکہ یہ آپ لڑتے رہیں گے تو ان کے ملک ظاہرے کے گروی رکھ دیے جائیں گے اور ان کی فوجیں ان کی پولیس ان کی اسلحہ ان کی طاقت وہ سب صلیبیت اور سہیونیت کے لیے گروی رکھ حمد بن سعود کا ایک طالب علم رہا اور حضرت مہانہ علمی اصحاب رحمت اللہ علیہ سے جو میرا تعلق تھا اور رہے اس نسبت سے مجھے بہت بڑوں سے ملاقات کے مواقع ملے یعنی شاہ خالیس سے بھی اور شاہ فہد سے بھی اور شاہ عبداللہ سے بھی وزیر بھی اور شیخ البانی سے بھی بڑے علماء سے اللہ نے ملاقات وں کی مواقع عطا فرما ہے بڑے بڑے مراکز میں جانا ہوا ظاہر کہ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے یہ اللہ نے مواقع مجھے عنایت فرمائے تو قریب سے سب کو دیکھنے کا موقع ملا اور وہاں ہاسٹل میں میں رہا تو اخوان کے ساتھ بڑا ربط رہا جماعت اسلامی کے ساتھ بھی تعلق ہوا تبلیغی جماعت کے ساتھ گہرا ربط رہا ان کے مرکز میں بھی حاضر ہوتا رہا سلفیوں سے خوب واپس میں مجلس رہی خوب باتیں یعنی امت میں جتنی بھی جماعتیں ہیں حضب تحریر کے لوگوں کے ساتھ بڑے رابطے اور تعلقات رہے تو ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ان کو پڑھنے کا موقع ملا ان کے ساتھ معاملات کا موقع ملا اور بس میں وہی تھا کہ انیس سو انناسی میں خمینی کا وہ عظیم الشان انقلاب آیا انناس اس وقت خمینی کی تحریک کے ایسے دیوانے تھے کہ انہوں نے اپنے سینوں پر گولیاں کھائیں اور مقابلہ فوج کا کیا پولیس کا کیا یہاں تک کہ شاہ ایران مجبور ہو کر ملک چھوڑ کر فرار ہو گیا اور فرانس میں خمینی صاحب تھے ان کے کیسٹوں سے انقلاب برپا ہوا اور پھر وہ فاتحانہ ایران میں داخل ہوئے تو اس طرح جو انقلاب آیا اس کو انہوں نے اسلامی انقلاب قرار دیا اس کا انہوں نے اعلان کیا اور اس سلسلے میں خطابات کیے بیانات دیئے اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی پاکستان اور اخوان المسلمین مصر کے شام کے عراق کے اردن کے بہت بہت تحصیل ہو کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ جو سیاسی جدو جہد کر رہے تھے جس میں دہائیوں سے انہیں کامیابی نہیں ملی تھی وہ کامیابی خمیلی صاحب کو ملے اور جب ان کو وہ کامیابی ملی اور بہت زبردست پہمانے پر ملی جس سے پورا عالم اسلامی متاثر ہوا بڑی بڑی شخصیات جن سے میں واقفیت رکھتا تھا انڈونیشیا میں متاثر ہوئیں ملیشیا میں ہوئیں افریقہ میں ہوئیں دنیا کے مختلف ملکوں میں اور جماعتی سطح پر فلسطینی نوجوان قائدین متاثر ہوئے جماعت اسلامی علیہ خوان المسلمون کے لئے متاثر ہوئے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ایک اسلامی انقلاب ہے اور خمیلی صاحب کبھی یہی کہنا تھا کہ ایک اسلامی انقلاب ہے اس میں چاہیے تمام تحریکات کو کہ وہ متفق ہو اور اس بات کی کوشش کریں کہ ہر ملک میں ایک اسلامی انقلاب برپا ہو کیونکہ جو بھی عالم اسلامی کے ممالک تھے وہ سب کے سب ہنگریزوں کے ماتہت یا فرانسیسیوں کے ماتہت یا اٹیلین کے ماتہت یا جرمنی کے ماتہت لاکھوں مسلمان زوا کیا گئے تھے الجزائر میں سیریا میں عراق میں اور اس کے بعد جب مسلمانوں کو سیاسی طور پر اس میں کامیابی ملی کہ سامراج کو انہوں نے سیاسی طاقت کے طور پر نکال دیا تو اس نے اپنی فوج ایسی قائم کر دی کہ جو فوج اب اس کی ممہندہ رہی اور اس نے ہمیشہ اسلامی تحریکات کو اور عوام انقلابات کو کچل کے رکھ دیا جس کا سب سے بڑا مظاہرہ دوہزار جارہ سے ہوا جس وقت یہ دیکھا گیا کہ انقلاب تیونس میں ہوا لیبیا میں ہوا مصر میں ہوا سیریا میں ہوا عراق میں ہوا یمن میں ہوا اور اس انقلاب سے قضافی کا خاتمہ ہوا حسنی مبارک کا خاتمہ ہوا بن علی کا خاتمہ ہوا عبداللہ علی سالے کا خاتمہ ہوا اور اس کے بعد پھر خلیجی ملکوں نے خاصتوں پر سعودی حکومت نے اور امریکہ اور یورپ نے اس بات کی کوشش کی کہ اس انقلاب کو کچل دیا جائے ورنہ جو ہمارے ایجنٹ ہے جو ہماری نمائندہ فوج ہے جو ہماری نمائندہ پولیس ہے جو ہمارے نمائندہ سیاستدان ہے ان کو ختم کر دیا جائے گا اور اسلامی انقلاب پر پہ ہو جائے گا اس لیے ان کو کچل دینے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کے بعد جو دہشتگردی کی گئی ہے ہلاکو و چنگیز کو بھی شرمندہ کر دیا گیا جس طرح گولیوں سے بھونا گیا ہے اور جس طرح آگ میں جھلسایا گیا ہے وہ تاریخ کا وہ حصہ ہے جس کو یاد رکھا جائے گا جب ہلاکو کا تذکرہ ہوگا تو اس دور کے مجرم سیسی کا بھی تذکرہ ہوگا اور جو تعاون اس کو دیتے رہے ان کا بھی تذکرہ ہوگا اور لیبیا کے ہفتر کا بھی تذکرہ ہوگا اور اسی طرح ان تمام مجرم طاقتوں کا تذکرہ ہوگا جنہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا والکل کہیں کہیں لاکھوں کو شہید کیا تو اب یہ وہ موقع تھا جس میں اس انقلاب کے خلاف سعودی حکومت نے امارات نے خلیجی حکومتوں نے یہ فیصلہ کیا اور صرف ایرس سعودیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس انقلاب کا مقابلہ کرنا ہے اور میں توریاز ہی میں تھا اور اس وقت بیانات آنے لگے اور کتابیں شائع ہونے لگیں اور ایک لفظ تھا جاہ دور المجوس پھر مجوسی اور پارسیوں کا دور آ گیا یعنی حد درجے کی کمینہ پن کی بات تھی کہ ایک اسلامی انقلاب وہ شیوں کے انقلاب سے آپ یہ کہیے کہ شی انقلاب آ گیا لیکن یہ کہیں کہ مجوسی انقلاب آ گیا پارسی انقلاب آ گیا یہ افترہ پردازی جھوٹ اور کمینہ پن کی حد تک الزام تراشی تھی لیکن بحر علی موقف اختیار کیا گیا رابطہ عالم اسلامی اسے کتابیں شائع ہوئی مفتیوں نے فتووں کے امبار لگا دیئے اور اسی فضا میں صدام کو تیار کیا گیا کہ وہ ایران کے خلاف مہم چھڑ دے لہذا ابھی انقلاب آیا انیسی میں اور انیس سو اسی میں وہ بھیانک جنگ شروع ہوئی عراق و ایران کی جو اٹھ دس سال چلتی رہی اور لاکھوں مسلمان جس جنگ کی بھیٹ چڑھا دیئے گئے بے شمار افراد شہید کر دیئے گئے میں اپنی ڈائری میں روز مرہ کے حالات لکھتا رہا کہ عراق کی طرف سے کیا حملے ہوئے ایران کی طرف سے کیا حملے ہوئے کیا ہو رہا ہے یہ جو حالات تھے ان حالات میں ہمارے ہاں حضرت مہنہ منظور نومانی صاحب نے خمینی انقلاب کے خلاف ایک کتاب لکھی اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے برہ سغیر کے علماء کے فتاوہ جمع کیے اس سلسلے میں کہ شیعہ کافر ہیں لہٰذا ایک کتاب تیار کی گئی جس میں تقریباً ڈائیسو فتاوہ برہ سغیر کے علماء کے اکٹا کیے گئے اور یہ کتاب عالم عربی میں خاص طور پر سعودی حکومت کو بھی پیش کی گئی لیکن انہوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور شیعوں کی تکفیر سے مولانا علیمیہ صاحب نے بالکل اتفاق نہیں کیا مولانا کے نزدیک یہ حدود سے تجاوز تھا اور اسی طرح پاکستان میں مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس سے اتفاق نہیں کیا مولانا تقی صاحب نے مولانا علیمیہ صاحب کو خط لکھا کہ مولانا سے کہا جائے کہ وہ یہ اقدام نہ کریں پاکستان ٹوٹ جائے گا بکھر کے رہ جائے گا بہت بڑی تعداد میں وہاں پر شیعہ ہیں اور باثر ہیں تو مولٹ ٹوٹ جائے گا اس لئے اس طرح کی کوشش مناسب نہیں ہے اور سب جانتے ہیں کہ شیعہ حج کے لئے مرمین آتے رہے اور کبھی یہ نہیں ہوا باوجود اس کے بڑا لٹریچر تیار کیا گیا اور صدام کو جنگ کی بھٹی میں چھوپ دیا گیا اور لاکھوں کو شہید کر دیا گیا لیکن یہ فیصلہ نہیں کر سکے وہ قادیانیوں کی طرح کہ وہ کافر ہیں اس لئے اب وہ حج پہ نہیں آسکتے یہ فیصلہ سعودی حکومت نہیں کر سکی بہرحال یہ کوشش کرتی رہی کہ وہ اس انقلاب کو ناکام کر دیا جائے زیادہ عقل مندی کی بات یہ تھی کہ عالم اسلام کے علماء کا ایک وفد خمینی صاحب سے مل کر یہ کہتا کہ جو چیزیں اختلافی ہیں ان کے ہوتے ہوئے پھر عالم اسلام کا اتفاق نہیں ہو سکتا آپ یہ کہتے ہیں کہ انقلاب اسلامی ہے لیکن درحقیقہ اسناعاشری ہے اس لئے وہ باتیں جو اسناعاشریت سے متعلق ہیں آپ اپنے اماموں کے بارے میں جو تصور پیش کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے امت اس پر متفق نہیں ہو سکتی ہے لہذا آپ کو اس میں اصلاح کرنی ہوگی اگر آپ واقعاً یہ چاہتے ہیں کہ عالم اسلام میں کے اتفاق پیدا ہو یہ صحیح موقف ہونا چاہیئے تھا نہ کہ تکفیر اور تبدیع اور تفسیق کا وہ موقف جس نے امت کو ہمیشہ توڑا ہے تو عجیب بات ہے کہ ایک طرف آپ انیس سو بہتر میں مسلم پرسنلہ بورڈ میں شیعہ کو نائب صدر بنا رہے ہیں بوہرے کو آپ اپنے ساتھ لے رہے ہیں مہدوی کو لے رہے ہیں بریلوی کو لے رہے ہیں آپ چاہے فتوے کی زبان میں یہ کہیں کہ بریلوی مشرق ہے اور چونی اور چونہ لیکن آپ سب کو ساتھ لے کر ایک حکومت کی صرف پرسنلہ میں مداخلت کے لیے پلیٹ فارم بنا رہے ہیں اور عالم اسلام کو جوڑنے کے لیے جس میں لاکھوں انسان شہید ہو رہے ہیں ملک کے ملک تباہ ہوئے جا رہے ہیں وہاں آپ کوئی فارمولہ تیہ کر کے ملتے نہیں ہیں وفد لینی جاتے ہیں کہ سب سے بات کریں اور جو قدر مشترک ہے اس پر اتفاق پیدا کر دیں تاکہ یہ امت امن و چین کی باستری بھجا سکے کوئی سانس لے سکے اور دوبارہ عراق اور سیریا اور لبنان اور یمن کی تعمیر نو ہو جائے اور وہاں انسان زندہ رہ سکے اس کے لیے پوری جان کی بازی لگا دینا چاہیے تھی لیکن افسوس ہے کہ یہی وہ کمیاں ہیں جس سے امت ہمیشہ زوال کی طرف گرتی چلی جائے رہی ہے اور کوئی بھی سنجیدہ طور پر امت کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتا برحل میں تو یہ صدا لگاتا رہا اور دو ہزار تیرہ ستوں اور زیادہ قوت کے ساتھ میں نے صدا لگائی اور خاص طور پر سعودی حکومت نے جو جرائم کی جس طرح سی سی کے ذریعے مصر میں اخوانیوں کو شہید کروایا اور جس طرح سیکڑوں ہزاروں کو سعودی جیلوں میں ڈالا علماء کو طلباء کو اور اصحاب فکر کو دانشوروں کو جس طرح سے یہ عمل کیا گیا یا عمارات میں کیا گیا سعودیہ میں مصر میں ایسا کہ جیسے جو بھی اسلامی تحریک سے وابستہ ہے اس کی خیر نہیں ہے اس کو تو جیل کی کوٹسی میں داخل کر دیا جائے گا تو ظاہر کہ یہ آخری درجہ کا ظلم تھا جس کے خلاف آواز عالم اسلام میں بہت سے لوگوں نے بلند کی اس میں ان میں سر فیرس حضرت مولانا ڈاکٹر یوسف القرضاوی رحمت اللہ علیہ تھے اور اللہ تعالی نے مجھے اور ظالموں کے خلاف آواز اٹھاؤں بہرحال میں یہ صدا لگاتا رہا آواز اٹھاتا رہا اور جس وقت محمد بن سلمان کی ہاتھ میں حکومت آئی اور اس نے ایک طرف مظالم کا وہ سلسلہ شروع کیا دوسری طرف بے حیائی کو رواج دیا پردے کا خاتمہ کیا عورتوں کو ننگا کیا سینما قائم کیے تیٹر قائم کیے اور فلم فیسٹیول منعقد کیے حج کے زمانے میں جدے میں فلم فیسٹیول وہ وہ کام کیے کہ رونٹے کھڑے ہو گئے اور ایسا لگا کہ بس اب اختتام ہے اب دجال گوئے آہی گیا ہے اور اس کا غلبہ ہو گیا ہے تو اب اس میں ظاہر ہے کہ جو نکیر کرنی تھی جو حکم ہے اللہ کا نہیں عن المنکر کا اور جب ظالموں کی طرف سے ایک کا روائی ہو عمومی نویت کی تو عمومی نکیر ضروری ہے کمرے میں بیٹھ کر تفسرہ کر لینا اور لاولہ ولا قوت پڑھ دینا اور انہ اللہ پڑھ دینا یہ ان لوگوں کے کام ہے جو نکم میں ہوتے ہیں یا نادان و جائل ہوتے ہیں یا وہ خود ایجنٹ ہوتے ہیں یہ ان کا کام ہوتا ہے اور جو بھی اہل حق ہیں وہ ہمیشہ حق کی صدا لگاتے ہیں ان پر یہ ذمہ داری ہے تو میں مہرحال یہ کہتا رہا اور اس دوران میں نے ایران کا دورہ کیا ترکی کا دورہ کیا قطر کے بھی دورے میرے ہوتے رہے اس لیے کہ جس وقت سعودیہ نے اور خلیج ملکوں نے قطر کا بائیکارٹ کیا ایسا لگا کہ اب قطر پر ان کا قبضہ ہو جائے گا اور وہ وہاں کی حکومت کا خاتمہ کر دیں گے تو اس وقت ایران نے قطر کی مدد کی ہر طرح کی مدد فرام کی اور ترکی نے مدد کی ترکی کا فوجی اڈا اور ایران کی طرف سے جو ضروری سامان کو پہنچانے کا عمل تھا یہ ہوا تو ایران نے مدد کی اور ترکی مدد کی جس کی وجہ سے قطر باقی رہا ہو ورنہ قطر کا نام و نشان ختم ہو جاتا تو ظاہر ہے کہ ہم لوگوں نے قطر کی تائید کی اور ظالموں کے خلاف پوری قوت کے ساتھ آواز اٹھائی اور یہ سلسلہ چلتا رہا ایک وقت میں محمد بن سلمان نے اپنے جوش میں اور اپنی طاقت کے انفہوان میں یہ بیان دیا کہ ہم ایران کی سڑکوں پر جنگ بھڑکا دیں گے ہم انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے تو وہ سلسلہ جو انیس سو ناسی سے شروع ہوا تھا خمینی کے انقلاب کے خلاف اتنے طویل عرصے کے بعد یعنی اب دیتالیس سال ہو گئے ہیں اور یہ ایک نوجوان جو پورے ملک میں بے ہیائی پھیلا رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے علماء پر اور بڑی بڑی شخصیات کو جس نے جیل میں ڈالنا کھا ہے عمرہ کو جیل میں ڈالنا کھا ہے وہ دھمکی دے رہا ہے ایران کو تو بہرحال میں نے کہا کہ سب بکواس ہے اور مسلمان ایندھن بنتے چلے جائیں گے ان کو مارا جائے گا اور ملک پہ ملک تباہ ہو جائیں گے اب یمن میں جو حوسی کہلتے ہیں جو زیدی شیعہ ہیں اور ایران سے وہ متاثر ہیں اور ایران نے ان کو مدد فرام کی جیسے قطر کو مدد فرام کی تو اس مدد کا یہ نتیجہ ہوا کہ جب محمد بن سلمان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یمن کو سبق سکھا دے گا اور حوسیوں کو ایک ہفتے میں نمٹا دے گا تو اس فقت حوسیوں نے جو سبق سعودیہ کو پڑھایا ہے اس سے سعودیہ کے دانت کھٹے ہو گئے اور یہ نظر آنے لگا کہ اب سعودی صوبے ان سے چھنٹے چلے جائیں گے آخر وہ ایسے مجبور ہو گئے اور کچھ سمجھنے کی شاید توفیق ہوئی ہو کھلا ہوا خط محمد بن سلمان کو لکھا اور میں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے اور آپ بڑے باپ کے بیٹے ہیں جن کا بڑا تعلق رہا ہے اسلامی تحریکات سے کسی دور میں اور آپ چاہیں تو سلاح الدین عیوبی بن سکتے ہیں اور آپ کو چاہیے کہ آپ عمر ابن عبدالعزیز کا کردار ادا کریں پرحال کھلا خط لکھا خلا خط تو صفارت خانے پہنچ جاتا ہے پھر دربار امیری تک بھی پہنچ جاتا ہے تو یہ بہرحال میں کوشش کرتا رہا کہ یہ راستہ نہیں ہے یہ راستہ امت کی تباہی کا ہے دین کی تباہی کا ہے اسلامی تحریکات کی تباہی کا ہے اور ادھر سے صورتحال یہ تھی کہ فتوہ اخوان المسلمین کے دہشتگرد ہونے کا اتحاد العلماء کے دہشتگرد ہونے کا حماس کے جو اسرائیل سے ٹکر لیتا ہے دہشتگرد ہونے کا یہاں تک کہ آخری بات یہ تھی جس نے برنسغیر کے علماء کو بھی ہلا کے رکھ دیا تبلیغی جماعت کے دہشتگرد ہونے کا فتوہ بھی صادر کر دیا گیا اب جو بات میں کہہ رہا تھا دوہزار تیرہ سے وہ آتے آتے دوہزار انیسو بیس تک جو علماء نہیں سمجھ رہے تھے یا نہیں سمجھنا چاہتے تھے ان کو بھی سمجھنا پڑی ان کو بھی ماننا پڑا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ دیرے دیرے آگے بڑھاتا رہا فضاء ہموار ہوتی رہی یہاں تک کہ وہ وقت آیا اس سال کا وہ مہینہ آیا جس میں محمد بن سلمان نے اچانک ایک ایسا اعلان کیا کہ سارے اہل حدیث اور صلفی اور مفتی اور دیوبندی سب حیران رہ گئے سکتے میں اور وہ یہ تھا کہ ہماری ایران سے دوستی ہوگی ایران سے ہم مسالات کر رہے ہیں ایران سے ہم بہتر تعلقات قائم کریں گے ایران سے ہماری لڑائی ختم ایران میں ہم اپنا سفارت خانہ پھر سے قائم کریں گے ایران میں ہم انویسٹمنٹ کریں گے اگویا جیسے دو برادر مسلم ملکوں کے تعلقات ہوتے ویسے ہمارے تعلقات ہوں گے جو کچھ ہوا سو ہوا لیکن اب ہم اس سلسلے کو بند کرتے ہیں یمن سے ہم توستی کرنا چاہتے ہیں مسالات کرنا چاہتے ہیں وہاں لڑائی بند کر دینا چاہتے ہیں شام سے بھی ہم اب لڑنا نہیں چاہتے ہیں وہاں بھی ہم اتفاق کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جنگوں سے تنگ آ چکے ہیں اور اب ان جنگوں سے جو منظر دکھ رہا ہے وہ سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں دکھ رہا ہے تو یہ بیان جب آیا تو میں نے اس بیان کی بڑی پیجی رائی کی میں نے داد دی میں نے مبارک بات دی میں نے کہا کہ الحمدللہ یہ توفیق ملی اور ایک اچھا فیصلہ ہوا اور اب ضرورت ہے کہ اس کو مضبوط کیا جائے اس میں استحقام ہو تاکہ صحیح معنی میں ایران میں بھی اور عراق میں بھی اور سیریا میں بھی اور لبنان میں بھی اور سعودیہ میں بھی اور عمارات میں بھی اور قدر میں بھی اور آپ کے یمن میں بھی مصر میں بھی سب جگہ امن ہو اسلامی تحریکات کو موقع ملے اور ساتھی ساتھ سب جانتے ہیں کہ میں نے پوری قوت کے ساتھ اردوغان کی تحیید کی کہ ترکی کے لیے ان کی ضرورت ہے اور ایران کے لیے ابراہیم رئیسی کی ضرورت ہے اور سعودیہ کے لیے اگر محمد بن سلمان اصلاح کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان کی ضرورت ہے اس لیے عالم اسلام کے اتحاد کا وجود ہونا چاہیے سب کو اکھٹا ہونا چاہیے اب اسی مقصد کی خاطر کہ اس میں اور استحقام ہو میں اس سے پہلے بھی ایران کا سفر کر چکا ہوں اور وہاں سنیوں کے ہاں ہوں شیوں کے ہاں جا کر میں نے جو حق بات ہے جو متفق علیہ مسائل ہیں جو صحیح بات کہی جانی چاہیے وہ میں نے کہی مولانا ابو الحسن علی ندویر رحمت اللہ علیہ انیس سو تہتر میں ایران تشریف لے گئے تھے اس وقت مولانا نے وہاں پر بہت سی باتیں وضاحت سے اور سرحات سے کہی تھی اور اس کے بعد جب خمینی صاحب کا انقلاب برپا ہوا تو مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش میں آیت اللہ خمینی صاحب کے بارے میں لکھا آیت اللہ خمینی جو ایرانی انقلاب کے روح رواں ہیں اسلام کے بارے میں سیاسی نقطہ نظر رکھتے ہیں وہ دراصل سیاسی رہنما ہے جن کی تحریک کی اساس اسلامی ہے ان کا تصور دوسرے علماء سے مختلف ہے وہ عبادات سے زیادہ اجتماعی تشکیل نو چاہتے ہیں عبادات کا تصور ان کے نزدیک اسلامی تعلیمات میں موجود ہے اور اسلام کا وہ جز زندگی میں ہر دور میں جاری و نافذ رہا ہے لیکن زندگی میں انقلاب ان کے نزدیک سیاسی شعور اور اجتماعی اصلاح کے بغیر ممکن نہیں ہے ان کے نزدیک حکمرہ چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم عبادات کو اسی لئے خطرہ سمجھتے ہیں اس کے مقابلے میں سیاسی شعور کو اپنے لئے عبادات کو خطرہ نہیں سمجھتے لیکن اس کے مقابلے میں سیاسی شعور کو اپنے لئے وہ خطرناک تصور کرتے ہیں اور وہ اسلامی حکومت کے قیام پر زور دیتے ہیں اور خمینی صاحب کی رائے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری ان کے خلفاء اور ان کے بعد ان کے خلفاء اور علماء امت کی ہے دین کے انحراف دین سے انحراف کرنے والوں کے خلاف تحریک چلانے کے سلسلے میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ شرع اور عقل دونوں ہم پر فرض کرتے ہیں کہ ہم حکومت یہ وقت کو اپنے حال پر نہ چھوڑیں اس کے دلائل موجود ہے کہ جو حکومت سرکشی کرے وہ تاغوتی نظام ہے اور ہم پر اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے آثار کو اپنے سماج سے اپنے ملک سے زائل کر دیں اور اس کے لئے ایسی نسل تیار کریں جو تاغوتی نظام کو پاش پاش کر دیں ہمارے سامنے ایسی صورت میں صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے کہ باطل سے ٹک کر لی جائے اور اس کو اور اس کے ذمہ داروں کا خاتمہ کیا جائے یہی اسلامی انقلاب ہے جس کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے وہ علماء اور فقہاء جو غیر اسلامی حکومت سے تعاون کرتے ہیں ان کے حق میں فتوے صادر کرتے ہیں ان کے بارے میں جناب خمینی صاحب لکھتے ہیں یہ علماء اسلام کے دشمن ہیں ان کی حقیقت کھولنا ضروری ہے عوام کو چاہیے کہ ان کو زلیل و رسوہ کر کے سماج سے نکال دیں ان کی پگڑیاں پھیک دیں اور ان کو دین کے استغلال اور ایکسپلائٹیشن عوام کو بہکانے سے روک دیں بہرحال مولانا علی بیان صاحب رحمت اللہ علی نے مولانا منظور نومانی صاحب کی کتاب پر مقدمہ بھی لکھا اور ایران والوں کو نصیحت بھی کی اور وہ یہ کی کہ وہ جتنا تعلق اہل بحث سے دکھاتے ہیں اور پھر قبور سے جو تعلق اپنا دکھاتے ہیں اس سے زیادہ تعلق ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم کرنا چاہیے اور اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہونا چاہیے اور جو مشل تھا اہل بیت کا اس کو اختیار کرنا چاہیے مولانا نے یہ بات ایران میں بھی کہی اور اپنی اس کتاب میں بھی کہی اور دیگر موقعوں پر بھی مولانا فرماتے رہے میں تو مجلسوں میں مولانا کے ساتھ شریک رہا سفروں میں متعدد سفروں میں شریک رہا ہجاز کے سفر میں شریک رہا اور میرا بھی یہ ایمشن ہے اب ایک دورہ اس پس مندر میں کہ سعودی اور ایرانی دوستی ہو رہی یعنی سنی اور شیع اور میں یہ کہتا ہوں سنیوں سے کہ سنیت اور شیعوں سے کہتا ہوں شیعیت ان دونوں کو لپیٹ کر کہیں رکھ دو اور صرف اسلام کی بات کرو صرف اسلام اندین عند اللہ الاسلام یہی بولو تم اپنے کو شیع نہ کہو تم اپنے کو سننی نہ کہو یہ کہو مسلم ہے اس لیے اس کا استعمال کرو اسی مقصد کے خاطر میں ایران کا بھی دورہ کرتا ہوں اس مرتبہ یہ کوشش ہے کہ اراق بھی جانا ہو تاکہ وہاں کی بھی دونوں حلقوں سے رابطہ ہو اور کیونکہ جو سعودی اور ایرانی دوستی ہوئی ہے اس کے اصل معاملات اراق میں تے ہوئے چار مرتبہ اراق میں ذمہ داروں کو واسطہ بنایا گیا ان کے ساتھ میٹنگیں ہوئیں سعودی حکومت کے ذمہ داروں کی اور پھر وہ راستہ ہموار ہوا کہ ایران سے پھر براہ راست بات ہوئی اور اب تو ایران میں سعودی سفارت خانہ پھر سے قائم ہو گیا ہے تالیبان کا بھی سفارت خانہ وہاں موجود ہے اور میں یہ کوشش کروں گا کہ جو روابط سعودی اور ایرانی قائم ہوئے ہیں اور اراق میں جس طرح سنیوں اور شیعوں کے اس وقت رابطے ہیں جو کسی وقت بری طرح سے ٹوٹے اور جنگ کی آگ میں جن کو جلسایا گیا لیکن اب صورتحال کچھ نارمل ہے اس کو مزید نارمل بنا کر پوری امت میں کیسے اتحاد قائم ہو اس کیلئے جو کوشش بھی ہو سکتی انسان تو اس کا ذمہ دار ہے اس سے مطالبہ ہے کہ وہ کوشش کریں اللہ تعالیٰ کوششوں کو قبول فرماتا ہے اور برکتین آیت فرماتا ہے حکم جب اللہ کا یہ ہے سب لوگ مل کر مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو تو ظاہر ہے کہ ایک ادنا کوشش ہے اور ہمارے نانا حضرت علیمیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بھی یہی کوششیں تھی انہوں نے یہی لکھا یہی انداز اختیار کیا جاریانہ انداز نہیں اختیار کیا کہ شیعہ کافر ہے وہ شیعہ فلا یہ شیعہ ہو گیا یہ فلا ہو گیا اس کے قریب نہ جاؤ مونا نہ کہ تو مسلسل نائب جو ہے وہ صدر تھے اور نائب ان کے شیعہ تھے قلب عابض صاحب تھے پھر قلب صادق صاحب تھے تو ہمیشہ انہوں نے احترام برقرار رکھا آج جو اپنے کو موانا کی طرف منصوب کرتے ہیں وہ اتنے زیادہ بگڑے ہوئے ہیں ان کے ذہن جتنے تنگ ہیں وہ ایسے پتھر کی شکل میں ہیں کہ وہ سوائے گالیوں کے اور فتووں کے اور بائیکارٹ کے اور کوئی جانتے نہیں ہیں تو ان کا کوئی تعلق ہے اور نہ ان کا صحیح معنی میں صحابہ سے کوئی تعلق ہے یہ مجرم صرف اس کے لئے لگے ہوئے ہیں کہ کیسے جائدادیں حاصل کر لیں اور اداروں پر قبضے کر لیں یہ افسوسناک صورتحال ہے جس سے بہرحال امت کو بچانے کی ضرورت ہے قریب ہی میں انشاءاللہ میں ایک دورہ ایران کا کروں گا اور وہاں تمام حلقوں سے رابطہ قائم کروں گا ایران کا بھی اللہ چاہے گا ایک دورہ ہوگا وہاں بھی تمام حلقوں سے رابطہ قائم کروں گا اور پھر ترکی کا بھی دورہ اس کے بعد انشاءاللہ ہوگا وہاں پر بھی حلقوں سے رابطہ قائم کروں گا بہرحال میری کوشش یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر امت جڑے آپس میں سب کا رابطہ ہو ایک دوسرے کا احترام ہو اکرام ہو اور ایک پلیٹ فارم پر امت جمع ہو کر پوری دنیا کی دجالی طاقتوں کا مقابلہ کریں اکیلے اکیلے نہیں کر سکتے فرقوں کی شکل میں نہیں کر سکتے ٹوٹ کر بکھر کر نہیں کر سکتے تو آئیے یہ اتفاق کریں اہد کریں اللہ سے کہ اللہ آپ نے فرمایا وَانَّهَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتَمْ وَحِدَ یہ تمہاری امت ایک امت ہے تو ہم ایک امت ہیں اور آپ نے یہ فرمایا کہ دین اسلام ہے تو ہم دین اسلام ہی کو جانتے ہیں اور آپ نے یہ فرمایا کہ ہوا سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ اللہ نے تمہیں مسلم قرار دیا ہے تو ہم اپنے کو مسلم کہتے ہیں مسلم جانتے ہیں اسلام پر جینا چاہتے ہیں اسلام پر مرنا چاہتے ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما وَآخِرُ دَعْوَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلِمِ